موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی مذبان ڈاکر حلیمہ سادیا آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات رمضان کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور ہم سب بہت ہی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مہینے کو پا لیا ہے یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ اپنی پاکزگی کا مہینہ ہے یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے اللہ نے یہ مہینہ ہر مسلمان پہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے اور اللہ سے قربت حاصل کرے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا عجر صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی اور تمام عبادتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ شخص سمجھ جاتا ہے جس کو ہم زکاة دیتے ہیں کہ ہم نے اسے زکاة ادا کی لیکن روزہ صرف اور صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کچھ کھاپی نہیں رہے ہیں ایون تنہائی میں بھی نہیں کھاپی رہے ہیں تو صرف اللہ کو ہی ہمارے دل کا حال معلوم ہے جنانچہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ داروں کے لیے ایک جنت میں دروازہ مخصوص ہے جس کا نام ریان ہے اور سب ہی روزہ دار اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام بھائی بہن اس مہینے کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ضرور روزہ کا احتمام کریں گے ہمارے وہ بھائی بہن جو روزہ رکھنے کی حالت میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں یا پھر اور دیگر قسم کی مصروفیات میں خود کو مشکول رکھتے ہیں میں ان کے لئے یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے اپنے عبادت کے ٹائم کو اور اپنے تدریس کے ٹائم کو مخصوص کر لیں خاص طور سے وہ افراد جو تدریس سے وابستہ ہیں وہ اپنے بولنے کے وقفے کو کم کرتے ہوئے بچوں کے لئے دیگر سرگرمیاں ارگنائز کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو محنت و مشقت سے بچا سکیں اور رات کی عبادت کے لئے خود کو تیار کر سکیں اس مہینے میں ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو محنت اور مزدوری سے کام کرتے ہیں اللہ ان کے اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کی عبادت کا ان کو سلا دے ہم سب خوش نصیب ہیں اور شکر گزار ہیں اپنے رولرز کے کہ ہم یو اے ای میں ہیں یہاں پہ ہمارے کام کرنے کے عوقات کم کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں اس ملک کی صورت میں ملی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا بھرکور استعمال کریں اور کم عوقات میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا صرف کریں ایک بار پھر میں آپ سب کو تہہ دل سے رمضان کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ عبادت کا احتمام کریں گے اور صبح سے لے کر شام تک نہ صرف یہ کی کھانے پینے سے پرحز کریں گے بلکہ تمام لغویات سے اور غلط کاموں سے بھی خود کو بچائیں گے اللہ تعالی ہماری سبادت کو قبول فرمائے ان دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی مختلف موضوعات پر مختلف ٹاپکس کے ساتھ جو کی خصوصاً ٹیچرز کے لیے مخصوص ہوں گی آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ اسے پسند کریں تو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک بار پھر آپ کو رمضان کی مبارک بات خدا حافظ